بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور نگران وزیر آزم انوار الحق کا کر یہ کون ہے کن کے قریب ہیں یا کس کے قریب ہیں کس سیاسی جماعت کے قریب ہیں زیادہ آخری بڑی سیاسی ملاقات نگران وزیر آزم بننے سے پہلے کن کے ساتھ ہوئی یہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی یہ کس کا بندہ ہے یا یہ کن کا بندہ ہے یہ سب کچھ بہت ہی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے لگیں آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کا نشان جو ہے اسے ضرور پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی جو ہمارے وارٹر پراجیکٹ الحمدللہ چل رہے ہیں جو ویلڈ چیئر پراجیکٹ چل رہے ہیں جو پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری اور ساری ہے اور اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے آپ اپنے آقبت سمارنے کے لیے اپنے مرہومین کے عصال سواب کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے اپنی میسس کے لیے اپنے پیاروں کے لیے لگائیں اللہ کے نام پر یہ پیاسی انسانیت کو پانی پلائیں اور جناب عجر اور سواب کمائیں آج ہیں بھائی انوار الحق کاکر صاحب آپ سب کو انتظار ہوگا انوار الحق کاکر صاحب کون ہے کس کا بندہ ہے ٹھیک میں باتیں کروں گا بہت ہی کھلڈولی میں کھلڈولہ بندہ ہوں مجھے کوئی خود نہیں کمپلیکس بات اور کمپلیکٹڈ پیچیدہ بات مجھے خود نہیں سمجھاتی اس وجہ سے میں آسان ترین الفاظ میں سمجھنے کا بھی قائل ہوں اور آسان ترین الفاظ میں سمجھانے کا بھی قائل ہوں ٹھیک ہے انوار الحق کاکر صاحب سینیٹر انوار الحق کاکر یہ کون صاحب ہیں یہ کس کا بندہ ہے آخری ملاقات بڑی سیاسی ملاقات نگران وزیراعظم بننے سے پہلے کن کے ساتھ ہوئی اور حامد بیر صاحب کیا کہتے ہیں یہ کن کے قریب ہیں زیادہ وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ اور فلان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رہے یہ وغیرہ وغیرہ کون سی سیاسی جماعت کامیاب ہوئی ہے انوار الحق کاکر کو سامنے لیا کر ٹھیک ہے جی اور کس حوالے سے انوار الحق کاکر آپ کو مطلب بلوچستان سے تعلق ہے وہ آٹھویں نگران وزیراعظم ہیں کتنے ایک ملقات ہوئی وہ نہیں ہوئی کامیاب یا پھر بتایا نہیں گیا دوسری ملقات ہوئی وہ کامیاب ہو گئی اور انوار الحق کاکر صاحب نگران وزیراعظم بن گئے صدر صاحب نے سائن کر لیے وغیرہ وغیرہ اب آگئے وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے آٹھویں نگران وزیراعظم ہیں اوورال نگران وزیراعظم اور بلوچستان سے دوسرے نگران وزیراعظم ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک میر ہزار خان خوصو صاحب آئے تھے نگران وزیراعظم اور یہ دوسرے نگران وزیراعظم ہیں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نگران وزیراعظم سب سے طویل عرصے تک رہنے والے کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہو ٹھیک ہے نا سب سے طویل عرصے تک نگران وزیراعظم رہنے اگر یہ الیکشن مارچ اپریل میں ہوتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے سب سے طویل نگران وزیراعظم بھی سینیٹر انوارالحق کاکر صاحب بلوچستان سے تعلق ہے بلوچستان کے زلہ کلہ سیف اللہ کے علاقے مسلم باغ میں وہ پیدا ہوئے جناب کوئٹہ وغیرہ سے بلوچستان سے ان کی تعلیم ہوئی اور پھر اچھے خاصے ایجوکیٹڈ انسان ہیں یہاں پر پھر اس کے بعد انڈی یو کے ساتھ بھی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے ساتھ بھی رہے اور پھر باہر لندن بھی گئے دوہزار آٹھ سے پہلے انوارالحق کاکر صاحب ایک اوورسیز پاکستانی تھے جو کہ لندن میں رہ رہے تھے یوکے میں ٹھیک ہے دوہزار آٹھ میں وہ اچانک پاکستان کے پلٹیکل کینوس یعنی پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر نمودار ہوتے ہیں اور کاف لیگ کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑتے ہیں ایم این اے کا لیکن وہ الیکشن وہ ہار جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں آپ سمجھ آگیا آپ کو ٹھیک دوہزار تیرہ میں انوارالحق کاکر صاحب نون لیگ میں شامل ہو گئے ٹھیک ہے جب وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تو پھر بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے سناولہ زہری صاحب کے وہ وزیرعالہ بنے اور اس کے بعد اور پھر وہ دوہزار پندرہ سے دوہزار سترہ تک یہ سناولہ زہری صاحب کی حکومت میں بلوچستان حکومت کے ترجمان تھے انوارالحق کاکر صاحب ٹھیک ہے بلوچستان جب سناولہ زہری صاحب کے خلاف وہ عدم اتماد آئی تو پھر یہ بھی پیش پیش ہوئے ان کے خلاف عدم اتماد اب آپ کو چیزوں کو ذرا آپ نے ڈارٹس کو ملانا ہے یہ کن کا بندہ ہے ٹھیک ہے نا اور آخری ملکات بھی میں بتاؤں گا اور جو میر صاحب کہہ رہے ہیں حمد میر صاحب کے فلان کے ساتھ بھی تعلق آ وہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے میں نے ان کی پوری ٹویٹر کی ٹائم لائن بھی دیکھی ہے اور اس پہ بھی بات کریں گے عدم سے بھی بڑا اچھا تعلق ہے آرٹس سے بھی بڑا اچھا تعلق ہے تاریخ کے بھی دلدادہ ہیں ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے آرٹس عدم اور تقریباً غیر متنازعہ ہیں کوئی خاص متنازعہ اس میں تنازعہ میں نہیں پڑتے کوئی خاص کسی کو گالم گلوچ نہیں کی ہوئی عام طور پہ اسی طریقے سے تو بھرحال یہ وہ بات ہے اب اس کے بعد جناب دوہدار پندرہ سے دوہدار سترہ پھر جناب صلی اللہ زہری صاحب پھر یہ آ گئے عبدالقدوس بزنجو صاحب بدریالہ بن گئے تھے بلوچستان کے اور قدوس بزنجو صاحب کے بھی یہ ترجمان تھے ٹھیک ہے نا ترجمان سے مراد کہ ان کے دور میں قدوس بزنجو صاحب کے دور میں یہ وزیر اطلاعات تھے یا مشیر اطلاعات ٹھیک ہے وزیر اطلاعات تھے اچھا چونکہ بلوچستان اسمبلی سے یہ وزیر اطلاعات تھے اچھا اب اس کے بعد جناب آگے پھر یہ ازاد حیثیت میں سینیٹر منتخب ہوئے لیکن یہ نون لیگ کے ایم پی ایس کا بھی وارٹ ان کو پڑا ٹھیک ہے نا نون لیگ کے جو ہیں بھی ازاد حیثیت میں ہوئے لیکن نون لیگ میں اب جب یہاں سینیٹر میں آئے اور نون لیگ زیر اطلاعات آئی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ میڈیا سب نون لیگ کے خلاف ہوئے تو پھر انہوں نے کلٹی مار لی پھر یہ بھی منحریف ہو گئے اور اس جماعت میں چلے گئے جس کو باپ کہا جاتا تھا بلوچستان عوامی پارٹی اور بہت سارے جاننے والے اندر کی خبر رکھنے والے کہتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بنانے میں ان کا ایک کلیدی کردار تھا ٹھیک اب آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہوگی کہ یار نکوی صاحب سیدھی سیدھی بات کریں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے جی بلکل ایسے ہی ہے آپ ان کے ٹویٹر ٹائم لائن دیکھیں یا باقی ساری جتنی بھی سیاسی کیریئر چھوٹا سا سیاسی کیریئر ہے کوئی اتنا لمبا بھی نہیں ہے دوہزار آٹھ سے انہوں نے شروع کیا اور آج وہ نگران وزیراعظم بن گئے ہیں پاکستان کے تو پکہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے چونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اب دوہزار جب اٹھارہ میں یہ سینیٹر منتخب ہوئے اور نون لیگ کے ووٹوں سے ہی منتخب ہوئے اور آج بھی وہ سینیٹر ہیں وہ دوہزار تیئس تک رہیں گے اچھا اب بات یہ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چونکہ عمران خان کے ساتھ تھی تو یہ بھی عمران خان کے ساتھ ان کے بھڑے اچھے تعلقات تھے اور آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے ذرا ہماوں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے تو پھر آج ان کی ہماوں کا رخ بھی تبدیل ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اب سمجھتے ہیں میں ذرا آسان آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا اچھا میر صاحب کہہ رہے تھے حامد میر صاحب کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے نو ڈاؤٹ بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ تعلقات اس وجہ سے بھی بہت اچھے تھے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور بعد میں پھر وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بگڑ گئے تو پھر یہاں بھی گرم جوشی ذرا کم ہو گئی یا ختم ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ جنکبی صاحب بتائیں کہ اس سٹوری پہ یہ ماجرہ کیا ہے کہ آخری ملاقات ان کی آخری بڑی سیاسی ملاقات کہ ان کے ساتھ ہوئی کہا جا رہا ہے اندر کی خبر رکھنے والے اور یہ بلکل خبریں آئیں بھی ہیں اصل میں عاصف علی زرداری صاحب بہت ہی گرم ہوئے بلوچستان میں اور انہوں نے کافی کوشش کی کہ یار یہ جو باپ پارٹی والے ہیں نا کسی طریقے سے ان کو میں بٹھور لوں لیکن وہ ناکام ہوئے اور بھی کچھ لوگوں نے اس میں پیپس پارٹی میں شرکت کی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک جو سپیڈ سے مقام جا رہا تھا وہ شرکت رک گئی پھر ہمیں پتہ چلا کہ بلوچستان سے ایک بہت بڑی تعداد نون لیگ میں شرکت کرنے لگی ہے اور وہ آج تک خبر گرم ہے جس میں جام کمال صاحب جو کہ ایکس وزیرعالہ بھی جن کے خلاف بھی ادم اعتماد آئی تھی اس عدد ان کے جام کمال کے ساتھ بھی انوار الحق کاکڑ صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں انوار الحق کاکڑ پشتون ہیں اور ایک مطلب ہے یوں سمجھ لیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم پرست رہنما ہیں تو اپنے صوبے کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں اوورال ایک نیوٹرل بھی ہیں اور ساتھ ہی میں نے ان کی جب ٹائم لائن دیکھی تو ایک مذہبی ٹرینڈ اس حساب سے بھی اپریشیٹ کسی بھی اچھی چیز کو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ میں نے دیکھا ہے تو ابھی تک تو جو ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے وہ ان ویریفائیڈ یا نان ویریفائیڈ ہے تو ابھی ہو سکتا ہے اس پہ بلو ٹک بھی لگ جائے خیر وغیرہ اب اس کے بعد آ جائیں کہ بھائی میر صاحب نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو جی تھے لیکن وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ابھی ایک خبر گرم ہوئی کہ جناب یہ بہت سارے ان میں سے بہت سارے لوگوں بشمول انوار الحق کاکڑ جام کمال صاحب اور کچھ اور بڑے لوگوں کا پورا کا پورا جھمگٹا نون لیگ میں شامل ہونے والا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر نگران وزیراعظم نہ بنتے تو یہ نون لیگ میں شامل ہوتے جون میں ابھی پچھلے مہینے سب سے بڑی سیاسی ملقات ان کی جام کمال صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوئیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی پچھلے مہینے جون میں ملقات ہوئی اور جام کمال صاحب کے ساتھ ہوئی اور یہ ان کی سب سے بڑی سیاسی ملقات تھی اور یہ اس ملقات میں اس ملقات میں یہ شمولیت بھی ڈسکاس ہوئی اور اس ملقات میں ان کا یہ والا سٹیٹس بھی ڈسکاس ہوا خیر اب یہ نو ڈاؤٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ اور ہواوں کا روخ کس طرف ہوتا ہے یہ اسی طرف ہو جاتا ہے مطلب اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا روخ گڑھ بڑھ ہوا ادھر ادھر اور نون لیگ کے گینسٹ ہوا گو کہ نون لیگ کے یہ ہمدار تھے نون لیگ کے دوہزار تیرہ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی نون لیگ کے ووٹوں سے سینیٹر بنے لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ منحریف ہو گئے نون لیگ سے تو پھر نواز شریف سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کلٹی مار گئے آج پھر ہواوں کا روخ ڈیفرنٹ ہو گیا آگے ادھر کلٹی مار آئے تو کوئی اگر یہ کہہ لے اگر کامران خان صاحب کو غلط فہمی ہو یا خوش فہمی ہو کہ یہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر بنے ہیں تو یہ خوش فہمیاں وہ پالتے رہیں ان کو مبارک ہو اور یہ غلط فہمیوں کے سمندر میں بھی وہ تزن رہے ہیں لیکن اگر کسی کو اگر حقیقت پسندی دیکھی جائے تو بلکل جناب نواز شریف صاحب کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوئے ہیں بلکل یہی ہے کہ یہ نیوٹرل بھی ہوں چھوٹے صوبے سے بھی ہوں تاثر بھی اچھا جائے گا سارا کچھ اور ویسے بھی معلوم ہے سب کو کہ خان صاحب اگلے الیکشن میں نہیں ہیں سیاسی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے لیکن سیاسی طور پہ خان صاحب اگلے الیکشن میں آپ کو حالات واقعات معاملات سب کچھ ہواوں کا روخ بدلتی لہروں کا روخ سب کچھ بتا رہا ہے کہ آج بھی اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی کچھ نہیں سنی عمران خان کی کوئی نہیں سنی ان کی شنوائی نہیں ہوئی سوائے ملاقات کے کہ جی آپ وہ بھی وہ بھی سپریٹینڈنٹ جیل کو آرڈر کیا گیا کہ آپ ہفتے میں ایک دن یا ایک سے زیادہ دن رکھیں کہ جس میں ان کے ساتھ فیملی کی ملاقات ہو اور فیملی کے ساتھ وقلہ کی بھی ملاقات ہو ان کی آپ رکھیں آپ دن رکھ لیں تو اب ان کی مرضی انہوں نے ایک دن رکھنا ہے یا دو دن رکھنے ہیں نئی پنجو تھا اسی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ جی ملاقات ہی صرف وہ ہی ہے اور وہ بھی سوپریٹینڈ جیل کی رحم و کرم پر ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے اور ساتھ میں ان کا دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو کھانا دینے کے بھی عمران خان کو محفوظ کھانا وہ کہتے ہیں جی ہمیں محفوظ کھانا گھر کا دینا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان کو زہر دیا جائے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میرے مو میں خاک کے خدا نہ خواستہ ایسا کسی کے ساتھ بھی نہ ہو لیکن اگر ان جاہلوں سے پوچھو کہ اگر کسی نے زہر دینا ہوتا تو کتنے ٹائم سے ان کے پاس اگر سلو پویزن خدا نخص دے نہیں ہوتی تو وہ آپ کبھی تک انتظار کر رہے ہوتے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ محفوظ کھانا اگر جیل کا کھانا محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ جو باقی سیکڑوں قیدی ادھر ہیں وہ انسان نہیں ہیں اس کا مطلب ہے وہ کیا کھا رہے ہیں اگر وہ کھانا محفوظ نہیں ہے تو اگر وہ انسانی زندگی کے لیے کھانا محفوظ نہیں ہے تو عمران خان بہت کو بہت وائس رائے آ گئے ہیں حالانکہ پنجاب کے اسسٹنٹ اپنا انہوں نے وہ کیا نام تھا ان کا راو صاحب انہوں نے آ کے ایڈوکیٹ جنرل اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل انہوں نے آ کے یہاں پہ بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہم نے یعنی حکومت پنجاب نے عمران خان صاحب کے لیے الگ کوک رکھا ہوا ہے الگ جناب برطن رکھے ہوئے ہیں الگ تو وہ وائس رائے صاحب کے ساتھ ان کے لیے الگ برطن ہے الگ کوک ہیں اور یہ چیخ رہے ہیں کہ ان کو جیل کا کھانا نہیں گھر کا کھانا ہے اب کوئی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک عمران خان کو چونکہ وہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ڈیالہ جیل میں اس وجہ سے ان کو ہم نے شفٹ نہیں کیا کہ وہاں پر خطرناک قیدی ہیں اور وہاں پر ان کی سیکیورٹی کے پرابلمز بنتی ہیں اس وجہ سے شفٹ نہیں کیا تو اگر ایسا ہو اور اٹک سے بھی ان کو شفٹ کرنے کا دیا جائے آرڈر تو وہ کہیں وہ اس طرح کی بھی آوازیں ہیں کہ ان کو وہ پولیس لائن والے گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کرنے کا تو پھر تو میرا خیال ہے بنیگالہ ہی شفٹ کر لینا چاہیے اگر وہ پولیس لائن اگر نواز شریف اس قدر مہینوں اب اڈیالہ جیل میں بھی رہ سکتے ہیں اور پھر کورٹ لکبت جیل میں بھی رہ سکتے ہیں اور سال سے بھی زیادہ گزار سکتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی مہینوں رہ سکتی ہیں اور یہ صاحب بہت سرائے لگ گئے ہیں کہ اٹک جیل سے نہیں ان کو پولیس لائن والے گیسٹ ہاؤس میں رکھو گیسٹ ہاؤسوں میں اگر مجرموں کے رکھنا ہے اور نو مائی کے ماسٹر مائنڈز کو تو پھر تو انہ لیلہ ہی پڑھ لیں یہ میں صرف سوشل میڈیا کے کچھ باخبر دوستوں نے یہ خبر اپنے اس میں ٹویٹس وغیرہ کیے ہیں تو میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں اگر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ابھی تک تو ان کے فیلال چودہ آگست تک تو خان صاحب کو اٹک جیل میں ہی رہنا پڑے گا پندرہ آگست کو ان کی دوبارہ اگر اپیل لگی یا اگر پیٹیشن یا اگر سولہ کوئی جب بھی ہوئی تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں فیصلہ ہوتا کیا ہے لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جو افوائیں ہیں اگر اسی طرح کی ہی کوئی ارینگمنٹ یا کوئی اس طرح کے سلسلہ ہے تو پھر تو انہلیلہ ہی پڑھ لیں خیر وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ نااہل ہوں گے وہ سزا یافتہ ہوں گے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے اب اس کے بعد دیکھنا اگلی نظر اس پہ رکھنی ہے کہ نگران وزیر آزم ہونے کا تو سلسلہ ہو گیا ہے اب نگران کا بینہ بنے گی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساگڈار صاحب وزیر خزانہ کے طور پر کانٹینیو کریں گے جلیل عباس جلانی صاحب وزیر خارجہ کے طور پر کانٹینیو کریں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بخبر لوگ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور سب سے بڑی بات کہ جیسے ہی سولہ ستمبر کو ریٹائر ہوتے ہیں بندیال صاحب چیف جسٹس بندیال صاحب تو وہ کیا اس کے بعد نواز شریف صاحب فوری طور پر آتے ہیں یا نہیں آتے وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اور سولہ ستمبر تک کل ایک لیٹر لکھا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہ جی جلدی کرو تو پریزیڈنٹ صاحب کو کیوں جلدی پڑی تھی شباز شریف صاحب نے بھی جواب دیا کہ ان نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو چاہیے تھا کہ ہمیں جلدی کا خط لکھنے سے پہلے الٹی میٹم کا خط لکھنے سے پہلے کہ بارہ تاریخ تک فائنل کریں نام اس خط لکھنے سے پہلے پریزیڈنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ذرا آئین کی کتاب پڑھ لیتے ہیں ان کو پتہ چلتا کہ آٹھ روز تک یہاں پر وزیر آزم کا نگران وزیر آزم کی تقرری آٹھ روز تک ہو سکتی ہے اس سے ہم تو تیسرے روز تک نہیں گئے اور یہ ابھی سے خطہ نہیں تو اس خط کا کیا ہے کیا کوئی نیا تنازع شروع ہونے والا ہے کیا کوئی صدر پاکستان اور چیف جسٹس بندیال صاحب کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال کوئی سازش کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سازش کرنے کی کوشش کی تو پھر سے مبینہ طور پر ٹھکائی ہو جائے گی اب دیکھتے ہوتا کیا ہے ڈیولپمنٹ جو بھی آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ